ویدھائک راجش کمار سنگھ جی جڑیں گے کرونا کال میں لوگوں کی خوب مدد کر رہے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی ہوتا ہے ہم ان شخصیات کو آپ کے سامنے لائیں جو اس مشکل کے وقت میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اس مشکل کے وقت میں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں انہیں حمد دے رہے ہیں سب سے پہلے سیدھے راجش کمار سنگھ جی کے پاس چلتے ہیں راجش کمار جی سب سے پہلے آپ کے نیوز پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے کرونا کال چل رہا ہے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں میں جاننا چاہوں گا اور لوگ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے اس وقت کہ آپ کیسے لوگوں تک مدد پہنچا رہے ہیں کیسے ان کی مدد کر رہے ہیں کرونا کال میں ہم نے لگا تار ہم نے ہی روچہ کی کونسی ہے جو تک نہیں پہنچ پا رہی جیسے کھانا تو اور بھی جو کٹیں باٹی ہم نے حسن کی اس کے لیے ہم نے ایک کرونا ٹیم بنائی اور اپنے ایک ٹیکٹر پہ اپنی ایک مسین بنوا کے اس پہ جو دوائی چھڑکنے کی ہوتی ہے وہ خیتوں پہ اس پہ سسٹم میں بنوا کے ہم نے اور گاؤں گاؤں ہم نے لگ بھر ستر اسی گاؤں تک سینٹائز کروا دیے جس پہ ہمارا بیٹا ساتھ رہتا ہم بھی جاتے ہیں اور جو لوگوں کے گھروں پہ گھر گھر ہم سینٹائز کرانے کا کام نے کیا 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 یہ اپنے نہیں پہل کی کہ یہ کام کوئی نہیں کر رہا اور یہ سب سے جروری یہ ہے کہ بیماری سے بچھنے کے لیے اس کا دھرگوں کا سینٹائز ہونا بہت اوازشک ہے گاؤں میں اس کی بہت چاہتے ہیں تو یہ کام نے کرایا اس کے اناوات چار رسوئی ہم نے اپنے شہر میں چلوائی ان چار رسوئیوں پہ جو برواسی مجدور جو باہر کے رہنے والے تھے جنہوں کے لوگ آنے والے تھے دلیس آنے والے لوگ تھے جو پیدل چلوائی تھے جنہیں کھانا نہیں ملی لاتا ان کے لیے کھانے کے لیے پیتاریس دن تک ہم نے اپنے سنگٹھن کے ساتھ پیل کر رسوئی چلوائی اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بعد رسوئی نہیں تھا اور رسوئی کارڈ جبینا انہیں رسوئی نہیں ملنا تھا کیونکہ باہر جائے تھے وہ تو ہم نے اپنے اپنے اس طرف پر اپنے لوگ کو بیج گئے ایک ایس ڈی ایم کے لیے ہم نے ایک رسط تیار کرائی گاؤں جا کے کہ کون لوگ ایسے جن کے بعد رسوئی نہیں اور ایس ڈی ایم کو دیکھے ہم نے ان کے ساتھ انہیں کھانے کے رسوئی کی کٹ اپنے سامنے فدرت کرائیں یہ ہم نے ساری سویلہ دن تک دلوائی بہت اچھی بات بہت اچھی بات راجش کمار جی ہم جی اپنی بات کو پورا کرنے ساتھ اس کے اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں اگر قرد دوستہ کئی وہی کسی کے بعد کھانے کے لیے دیئے تو ہم نے اپنی سوئی کی بیوستہ تھا اپنی نیجی خردے پر بھی تو کٹیں راجش کمار جی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت کرونا کال میں بہت بڑی تعداد نے مجدوروں نے بھی پلائن کر آئے اور وہ مجدور مراد آباد بھی پہنچے ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہیں میں آپ سے سمجھا چاہوں گا جن کے پاس اس وقت روزگار نہیں ہے اس کے مہاتیت ان کے لیے آپ کس طرح کے قدم اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ بھی بات کہی گئی کہ ڈی ایم ہو یا ایس ڈی ایم یہ بھی کہنا ہے کہ منرگاہ کے تحت جو ہے ان مجدوروں کو ہم کام بھی مہیا کرائیں گے اسکل ڈبلیمنٹ کی بات بھی چل رہی ہے یہ مجدور جو پلائن کر کے آئے مراد آباد مصر جو جن کے پاس روزگار نہیں ہیں ان کی کس طرح سے آپ لوگ مدد کر رہے ہیں آپ کی ٹیم مدد کر رہی ہے مدد صاحب ہم ایسے کر رہے ہیں جیسے جو لوگ بہر سا ہے جن کے بات روزگار نہیں ہے ان کے پاس روزگار نہیں ہے ان کے پاس رہے ہیں مدد کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کئی جو پرانے ایس ڈی این صاحب سے ملکے جو پرانے طالع پڑے ہیں جو پرانے پوکر ہیں جن کے صفائی ہونا اور پڑائی ہونا جروری ہے تو مدد کر کے اپنے سامنے جا کے ہم نے دو تین بار اب تک یہ پروگرام کر چکے پر اپنے سامنے جا کے وہاں کام لگواتے ہیں اور جب نے جہاں جہاں مجدور ہم پہلے ہوای لگواتے ہیں کہ جب لوگ کو دشتہ تک کیا ہے اور کام چاہیے وہ مدی کا دشتہ کرائیں اور ہم سنگیتے ہیں راج کمار سنگھ جی آپ ودھائک ہیں جنتہ کے رہنما ہے جنتہ کے نمائندے ہیں لیکن اس بیچ ہم مراد آباد کی بات کریں تو اس کرونا کال میں چاہے وہ کورنٹین ہو یا پھر سواسے وائے ہو یا وہ منرگا کے کام ہو یا پھر اور تمام شہروں میں جنگہوں کو سنٹائز کرنے کا کام ہو وہاں پہ پرشاستان کس طرح سے آپ کو مستعد نظر آ رہا ہے وہ کس طرح کا کام کر رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں پرشاستان جی میں کارٹ چھتا ہوں کارٹ میں ریڈا سنگھ ایک ایس ڈی ایم ہے اور وہ آئی ایس کیٹر کی ہے لیکن کارٹ میں سمیت کے پاس ایس ڈی ایم کا چارج ہے اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں بہت مہنتی لیڈی ہے کاؤں کاؤں جا کے انہوں نے میرے ساتھ بھی کئی جگہ جا کے راستان پڑھوایا اور جیسے اوچک دیشن ہم نے جو میرے بیٹے بھی گرانٹ سے گئے جو جو راستان دیلر گاؤں کا ہوتا اس کا اوچک دیشن کرتے ہیں اور اگر کہیں گرانٹ بھی پائی جانتی تو ہم پرند ایس ڈی ایم کو اس کو حجت کرتے ہیں اور ایس ڈی ایم صاحب بھی اس پر ایکشن دیتی ہیں اور اس بیچ راجش کمار جی میں چاہوں گا اس وقت دیش آپ کو سن رہا ہے جس طرح سے آپ نے لوگ کی مدد کی ہے چاہے وہ مجدون ہو یا تمام لوگیں وہ بھی قابل تعریف ہے کیونکہ آپ جنتہ کے نمائندے جن پرتندی لیکن اس بیچ اسی جنتہ کو آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے مراد آباد کی کارٹ کیا پھر پورے دیش کی جنتہ کو آپ کس طرح کا سندیش اس مشکل کے وقت میں دینا چاہیں گے جنتہ تو دیکھیں آپ چاہے مراد آباد ہو یا پورے دیش کی جنتہ کوئی بھی میں کہہ رہا چاہتا ہوں کہ کورونا سے سرکار نے ہمیں سکھا دیا اس پچھلے دو مہینے میں کہ ہم کورونا سے کیسے نبٹ سکتے ہیں کورونا نے سکھا دیا کہ کیسے ہمیں ساماندھی گوری بنا کر رکھتی ہے کیسے ہمیں ہر سامنے ماس کا افیوگ کرنا ہے اور جو سابداریاں برتری ہیں اپنے سینٹائزیزن کا سینٹائز کا افیوگ کرنا ہے تو دو مہینے سرکار نے کافی راشن بھی دے کر ہر طریقے میں سکھا دیا کہ ہمارا بچاو ایسے ہوگا اب ہمارا خود ہر نگلی سے پڑھ لیتا ہے کہ ہم خود اپنی سرک شکر ہیں اور ساماندھی گوری بنا کر رکھیں کیونکہ دیش کے جو کام ہیں جنرلی کام ہیں وہ بھی ہمیں کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں کورونا کے ساتھ جینا ہے جیسے پہلے ایک دیگو بیماری آئیٹی اس کے وقت شروع میں شروع میں جب وہ آئیٹی بیماری تو اس کا بھی بنا بہت اچھی بات راجش کمار جی نے کہی بہت بہت شکریہ راجش کمار جی ہم سے جننے کے لیے راجش کمار جی نے سندیج دیا ہے جو بہت اہم ہے اس وقت ہمیں آدم نربن ہونے کی ضرورت ہے کرونا اس دنیا سے کہیں گیا نہیں ہے اس دنیا میں ہی کرونا ہے لہٰذا ہمیں پروکوشن لینے کی ضرورت ہے ہمیں ہاتھوں کو سنیٹائز کرنا ہے ہمیں ہمیں ماسک پہننا ہے اور جو بھی سرکار نے نیم ہے اس کو فالو کرنا ہے بہت بہت شکریہ ورائق جی ہم سے جننے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے تو فلال خاص پیشکش میں فلال اتنا ہی بنے رہے گی ہمارے ساتھ نمسکار